مہترم دوستو حالی میں سعودی عرب سے ایک ایسا ویڈیو وائرل ہوتا ہوا سامنے آیا ہے اس میں سعودی عرب کا جھنڈا ہے اس پر آپ نے خاص طور پر دیکھا ہوگا کہ کلمہ طیبہ یعنی اللہ اور اس کے رسول کا پاک نام لکھا ہوا ہے مگر یہی فلیگ ایک سڑک کنارے کوڑے سے بھرا ہوا سعودی عرب میں کام کرنے والے کی نظر اس فلیگ پر پڑتی ہے تو یہ شخص فوراً اس جھنڈے میں سے سارا کورا نکالتا ہے اس کو جھاڑ کر اس کی تہہ بناتا ہے پھر بڑے عدب کے ساتھ اس کو چونتا ہے اس لیے نہیں دوستو کہ وہ ایک دیش کا جھنڈا ہے بلکہ اس لیے کہ اس جھنڈے پر کلمہ طیبہ یعنی اللہ اور اس کے رسول کا پاک نام ذکر ہے وہ کلمہ جسے پڑھ کر انسان مسلمان ہوتا ہے دوستو آپ نے احادیث میں یہ ذکر بارہا سنا ہوگا کہ کسی گناہگار شخص نے ایک کاغذ کے ٹکڑے کو زمین سے اٹھا کر کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی تو اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے دوستو اسلام کی مبارک چیزوں کی تعظیم کے معاملے میں ایشیا کے مسلمان یعنی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ سعودی عرب کے لوگوں سے زیادہ آگے ہوتے ہیں چاہے وہ مکہ مدینہ کی تعظیم ہو یا پھر کلمہ طیبہ کی حتیٰ کہ یہاں کے لوگ اس پاک سرزمین کے ذرے ذرے کی بھی تعظیم کرتے ہیں دوستو آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ شیکشن میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کیجئے گا